السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر تھرٹی ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصر روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا کچھ کھڑکا سنائی دیا انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا اس سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا تھا اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام سلام عرض کیا اور کہا کہ خوش خبری ہو آپ کو دو نور دیئے گئے ہیں خوش خبری ہو آپ کو دو نور دیئے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے تھے نمبر ایک سورہ فاتحہ نمبر دو سورہ بقرہ کی اخری دو آیات آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے مطلب یعنی اگر تعریف ہی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے واہ 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 اور یہ اس امت کو خاص طور سے یہ چیزیں دی گئی اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سورہ بقرہ کے اخری دعا تو پڑھا لیتا ہوں میں جو دعا یہ جملہ ہے وہ پڑھاتا ہوں ربانا لا تُعاخدنا ان نسینا او اخطعنا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا دِهِ مَعْفُ عَنَّا مَغْفِرْ لَنَا مَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یہ بھی خاص طور سے یہ دعا ملی ہے اتنی جاندار شاندار مالدار یہ دعا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے ہر جملے پر اللہ تعالی خود جواب دیتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے بھی یہ دعا پڑھی اللہ نے کہا میں نے دیا میں نے دیا آپ نے بھی پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کہیں گے میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا اس لئے ان دعاؤں کا بھی احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضے ہو جائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين